چند چند سامنے آگے میں دو ہاتھوں صدقے جہاں سونئے ہیریے عید مبارک سے لئے پہر مبارک میں ہیڈر دن مکڑا لکا لیا کتلو آنا دیمی نگاہ سونئے ہیریے عید مبارک سے لئے پہر مبارک ارے واہ 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 سہیلی اچھا تھی زبردست ہمیں جی بریک میں جوائن کیا یقیناً آپ نے ان کو دیکھ کے سن کے پہچان تو لیا ہوگا ڈولی سسٹرز جی ہمارے ساتھ موجود ہیں مہا ہے سنا ہے اور نایاب ہے بہت ہی خوبصورت آواز کی مالک ہے سوفیانہ ان کے جو کلام ہیں بہت زیادہ فیمس ہیں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ماہرہ کے لئے بھی ایک سونگ گیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی ٹرینڈی چل رہا ہے اسلام علیکم جی عید مبارک ایک بھائی پھر سے اپنے خوبصورتی سے بہت اچھے سے سب کو عید مبارک کا ہے عید بہت زیادہ مبارک آپ کو عید قربان ہیں کیسے سیلیوریٹ کرتے ہیں بس یہی ہے مطلب کھانے شانے بنانا کھانے شانے تو خاص طور پر سید پہ ہوتے ہیں صبح صبح پہلے وہ قربانی کے بعد کلیچی بنانا اس سے پہلے تھوڑا تیار شہر بھی ہونا پھر باقی سب گھر والوں کو تیار کرنا پھر آوٹنگ پہ جانا اس طرح سے اور میوزک تو لازمی ہے میوزک تو لازمی ہے کھانے کی طرف زیادہ زور ہے یا پھر پکانے پہ زور ہے سچ بول رہی ہے یا نہیں نہیں پکانے پہ پکانے پہ زیادہ زور ہے پکانے پہ وہی کھاواتی وہ آپ دیکھیں نا نا وہ ہم گجرمالا کی مٹی ہیں بس ایسے ہی ہیں گجرمالا زندہ باد گجرمالا زندہ باد واقعی میں وہاں پر ملاوٹی کھانے نہیں ملتا بس ایسے کامرا گھنے لگی ہو اس لیے آپ کو وہاں پر سارے سہت مند لوگ ملیں گے اچھا جی ان جو ڈولی سسٹرز ہیں ان کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ خوزنس نہیں ہیں دوس نہیں ہے امومن ہی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے اپنا بینڈ بنا لیتے ہیں لیکن وہ بلڈ سسٹرز یا برادرز نہیں ہوتے تو یہ لوگ بلڈ سسٹرز ہیں اور چہرے بھی بلکل مشابت رکھتے ہیں اچھا سنا ڈولی کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں بس آپ ایسی وسید پہ دوستوں کی طرف جانا آنا زیادہ میرے تو خیر زیادہ سوک گزشتی ہیں اچھا ہمارے پاس جو بھی گیسٹ آرہے ہیں جو وہ آرٹسٹ ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ وہ سو کے گزارتے ہیں اتنا تھک جاتے ہیں جیسے آج بھی ہم نے اتنی مشکل سے اس عید کے دن پر دعوت دے رکھتے ہیں بہت زیادہ مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا ہے مہا آپ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں میری تو اللہ کے قرب سے بہت اچھی ہوتی ہے بچپن سے میری وہ عادت ہے کہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس کے لئے نتیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اچھا جو بات میٹھے بنانے میں ہی خاص طور پر کھانے تو تینوں ہی اچھے بناتی ہیں لیکن جو میٹھا وہ میں نے بنانا ہوتا ہے اس کے لئے ساری رات جاننا پڑتا ہے کیا بناتے ہیں بناتے ہیں بناتے ہیں چیل فرما چیل فرما چیل فرما چیل فرما اور اس کے علاوہ کیا ہے بڑا شوق یہی بجا تو نہیں ہے کہ آپ کی آواز پر اتنی میٹھی ہے چاہتا ہے کیا سکتے زبردست اچھا سنا ڈولی مجھے یہ بتائیں کہ اور بھی سسٹرز ہیں یا آپ صرف تین سسٹرز ہیں سبلنگز کتنے ہیں ہم تین بہنے تین بھائی اچھا ماشاءاللہ جی بڑا ایکوئل معاملہ چلتے ہیں بائی چانس آئیں اس فیلم میں یا پھر کوئی فیملی کی طرف سے نہیں فیملی کی طرف سے نہیں تھا اور بائی چانس بھی نہیں کہہ سکتے ہم لوگ کہتے ہیں آرٹس یا ہوتا یہ نہیں ہوتا تو بانڈی آرٹسٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی ہمارا ہم دو ناز صوفیان اکلام میں سب یہی بتاتے ہیں اور یہی سے آغازہ ہونا بھی چاہیے اور وہی ساتھ ساتھ ہمارے تو زندگی کے اصل مقصد تو یہ نا تو عبادت کی طرف عبادت سے عبادت تک اب یہ بھی زندگی کے حصے ہیں سارے اچھا آپ نے اٹھارہ سال کا جو عرصہ ہے پی ٹی وی کے ساتھ گزار ہے جو ہی کیا سیٹ تھا کہاں کہاں کام کیا کیا ایک ہی مسلسل ایک ہی سیٹ پہ کام کر رہے تھے یا ڈیفرن لوگ کے ساتھ ڈیفرن لوگوں کے ساتھ ڈیفرن لوگوں کے ساتھ ڈیفرن پی ٹی وی کے اس وقت کوئی شاید ہی کوئی وہ میرا نہیں خیال سارے پیڈیوز کے ساتھ سارے سیٹس پہ سارے سیٹس پہ اپر رمضان میں اید پہ مرنگ شوز میں پروگرم سادنال سارے مطلب پنجابی اردو آل اوار آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان ریڈیو پاکستان تو بالکل ہمارے گھر کی طرح سے کیونکہ ہم نے بچپن سے آگاز کیا میں تیرہ برس کیتی میں بتا رہی تھی آپ کو تیرین یرز کیتی ریڈیو پہ آگاز کیا دو سال بات دو سال بات اچھا کوئی ایک آس ایسا جملہ جس سے آپ یہ آواز جانی جاتی ہو کہ یہ ریڈیو پہ اس وقت سناڈولی ہے مطب ایک انداز ہوتا ہے سٹارٹ کی ایک لائن ایسی بولنا جس سے سننے والے سارے سامین سمجھ جائیں کہ یہ سناڈولی ہے نہیں ایسا کوئی سپیسیفک ہے نہیں آپ کا وہ سوفیانہ کلام جس کی وجہ سے اللہ اللہ نے آپ کو عزت دی وہ تو سنائے ضرور شور پلیس چلے چلے بھلے چلے چلے بھلے چلے چلے بھلے چلے چلے بھلے چلے 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 بھلے چلے بھلے جیتہ سارے اندیں چلے بھلے چلے بھلے جت سارے ہمیں نہ کوئی ساٹے سات پچھاڑے نہ کوئی ساٹے سات پچھاڑے نہ کوئی سانوں من میں چل ہوتے چلیے چل چل ملیا چل ہوتے چلیے واہ 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 خوبصورت یہ اندر سے کہاں سے آواز نکل لی اس پر کوئی تیاری کی ہوتی ہے لرننگ کتنی ہے پوری زندگی انسان کرتا رہے تو بھی نہ میں سمجھتی ہوں کہ انسان یوں سمجھ لیجے کہ ابھی سیکھنا شروع ہی کیا ہے مگر یہ کہ ہمارے گھر کے ہاں جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیکھ چکے ہیں اس دن معاملہ ختم ہو جاتا ہے سیکھنے کا عمل تو جاری ہے ہمارا براؤٹ اپ ایسے مطلب ماحول میں ہوا کہ جہاں پر مطلب ہمارے امیان بھی دونوں بہت اچھی نات پڑھتے تھے بہت اچھی آواز نہیں تھی دادہ ابو کی بہت اچھی آواز تھی بلکہ پوری فیملی سارے رشتے دار بچوں میں نات پڑھنے کا سوفیانہ کلام پڑھنے کا شوق رجعان بہت رہا وہ الگ بات ہے کہ مطلب ہم یہاں تک آن پہنچے اور اللہ کا کرم ہے کہ ماں باپ کی محنت اور ان کی دعائیں جو انہوں وہ ہمارے ساتھ تھی پھر ہم نے بہت سارے اپنے سینئیس نات خواہ ہیں یا سنگرز ہیں ان سب کو سنا ان کو رہس کیا اور اب باقاعدہ ہم سیکھ رہے ہیں ہمارا استاد گھرانا ہے پٹیالا گھرانا استاد رستم فتلی خان صاحب ہمارے استاد جی ہیں بڑے فتلی خان صاحب کے بیٹے ہیں زبردستی اچھا تینوں کی آواز اتنی خوبصورت ہے ابھی تو یہ کومبینیشن کے ساتھ ہمیں سنا رہے ہیں ہم باری باری سنتے ہیں اپنا پسندیدہ کلام کوئی بھی آپ سونگ بھی سنا ستی ہیں آپ الگ سے سنائے مہا کو ہم الگ سے سنیں گے سناٹ کو ہم الگ سے سنیں گے اچھا ایک سونگ میرا تارگٹ ہے آج کل اور وہ تارگٹ اس میں جیسے ہیں تارگٹ اس میں جیسے ہیں وہ صحیح نے کہا ہے بجی نے بڑو بڑی بڑو بڑی زبردست زبردست خانصہ کیا کہیں گی بھئی محول چینج ہو گیا ایک دم سے بہت اچھا زبردست کانصہ ہم آپ کے ریڈی کر رہے ہیں کہ آپ سنتی رہے ہیں اور پھر ہمیں دو لائن سون آ کے جائیں اچھا ہم سناڈولی سے سنتے ہیں یار میرا ایک تو کونسرٹس اور پروگرمز وغیرہ کر کر کے گلہ بیٹھا ہوئے دو لائنگے بھی چلیں گے ہم نے سنے کہ جو سوفیانا کلام جو لوگ گاتے ہیں وہ لوگ جتنا مرضی بیمار ہو جائیں وہ نکل کے اینڈ والی آز بھی بڑی اچھی ہوتی ہے آہ یہ تو ہے یہ تو ہے یہ کرم کی باتیں ہیں چلیں مہاں سے پہلے سن لیتے ہیں تب تک آپ سوچ لیں میں تو ملی نگمہ سناوں گی آرے واہ ہاں زاری سے بات ہے کہ ہمارے بابا چونکہ آرمین تھے تو پھر ملک سے محبت تو مطلب ہمارا سمجھ لیجئے کہ جیسے اوڑنا بھی چھونا ہے اور ہمارے خون کا خاص حص ہے سو وہ نگمہ ہے ہم بچپن میں سنے بہت ساری نگمہ بچپن میں سنے اور ان کو رہیس کیا لیکن ایک نگمہ بہت ہی خوبصورت ہے ابھی آپ کو میں سناتی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ انجوائی کریں گے دین زمین سمندر گریہ سہرہ کو ہستا سب کے لیے سب کچھ ہے اس میں یہ ہے پاکستان سب کے لئے سب کچھ ہے اس میں یہ ہے پاکستان 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 اپنا یہ ہے پاکستان اپنا اچھا بینگا لیڈی یہ بتائیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا ہے مطلب آپ لوگ پرفارمنسز کے لیے جاتے ہیں ترہ ترہ کے ملٹی لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی بیڈ ایکسپیڈینس وہ شیئر کریں الحمدللہ آج تک پیسہ نہیں ہوا الحمدللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج تک پیسہ نہیں ہوا کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مشکلات جندگی کا حصہ وہ کسی فیمیر کے لیے نہیں میلز کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں لیکن فیمیر کے لیے خوڑی زیادہ ہوتی ہیں مگر اگر آپ نے اپنے لیمیٹس چاہنا وہ خود مطلب بنا کر رکھیں اور آپ کو پتا ہے آپ انہوں کو خواست نہیں کرنا ہے پھر آپ کے ساتھ اس طرح کے کوئی ایشوز نہیں ہوتا کہ آپ مطلب سوچیں کہ او یہ کیا ہو گیا اور یہاں پہ اکبال کا مجھے وہ شیئر یاد آتا ہے کہ بادے تم بھی یہ مخالف سے نہ گھبرایا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ 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 اے واہ کیا کہنے اچھا ہم وہ سونگ سنیں گے ان کا جو ان تینوں کا پسند دیدہ ہے اور آج کل بہت ٹرینڈی بھی ہے جیوے بنری جیوے بنری مار جوانیاں جیوے بنری عمرہ ہزاریاں جیوے بنری تیری مہنڈی تومیں ماری انی تیری مہنڈی تومیں ماری انی مہنڈی بھاری توم بنہاریاں جیوے بنری آرے واہ 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 زبردست جی بہت خوبصورت ہم ان کو ہم خواہش رکھیں گے کہ جی آپ ایک بار پھر سے ہمارے دوسری پریگرام میں بھی تشکلائیں وقت بھی کساتھ کم ملا لیکن جو کم وقت تھا اس میں ہم نے quality songs ان سے سنے بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ یقیناً آپ کے پسندیدہ گیسٹ ابھی کی transmission میں آپ نے دیکھ لی ہوں گے اور جو جن کا انتظار آپ کر رہے ہیں وہ ابھی ہماری آج پہلا دن عید کا کل transmission بھی آپ دیکھیں گے پرسوں بھی دیکھیں گے یقیناً آپ کے باقی پسندیدہ گیسٹ جنگ کا آپ انتظار کر رہے ہیں وہ ان transmission میں انشاءاللہ ہوں گے آپ سب کو جی بہت زیادہ عید مبارک اس عید قربان پہ ایک خوبصورت میسج کے ساتھ میرا خیال ہے ہم اکتام کریں گے ایک ڈاکٹر صاحب کی جانب سے ایک میرے میسج کے جانب سے کہ جب بھی آپ جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں اور distribution کرتے ہیں اس میں آپ لوگ اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھتے ہیں اپنے آس پاس کی لوگوں پر خاص نظر رکھیں ان پر خاص کرم رکھیں ان کو اپنی سکوشی میں شامل کریں اور جو لوگ جیسے کہ آپ کے گھر میں اگر ملازمین کام کرتے ہیں تو ان کے ایریا میں جو آپ لوگ یہ گوشت پانٹتے ہیں وہ یقیناً اتنے مسالہ جاد افورڈ نہیں کر سکتے اگر وہ اس طرح کا پلاؤ نہیں بنا سکتے تو آپ ایک اچھی ڈش بنا کے ان کے گھر اس کے ساتھ وہ اچھا کھانا بھی بھیجیں تاکہ وہ بھی ان لوازمات سے جو ہے مستفیز ہو سکے کہ ان کو بھی اچھا لگے کہ جی ان کے گھر میں بھی کوئی رحمت چل رہی ہے برکت چل رہی ہے اور میری جانب سے بہت زیادہ عید مبارک transmission کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن اپنی جانب سے تو میں خداحافظ کہہ رہی ہوں آپ کو ڈاکٹر بلال ایک اکتتام پہ خوبصورت میسج دیں گے ماشاءاللہ ساری باتیں کرتے ہیں بس میں ایک چھوٹا سا میسج دوں گا اس عید پہ اپنی میں کی نفی کر دیجئے یہ میرا میسج میرے لیے بھی ہے کہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا کیونکہ ہم اکثر کہندے ہیں وہ تو جاننا میں کہوں ہوں نا وہ تو میں جاننا ہے وہ میں دسہ میں کی کرنا یہ اکثر ہم سرکوں پہ سنتے چونکہ میں روڈ شوز کرتا ہوں عام آدمی سے میں خود ایک عام آدمی ہوں میری ڈیلی بیسیس پر انٹریکشن رہتی ہے اکثر یہ آوازیں میرے کانوں پہ آتی ہیں وہ میں کر بیٹھا ہوں میں کتا ہے وہ میں نہ ہوں دا میں کچھ نہیں ہے جنہیں نہیں یقین وہ جتنے شہر میں یا پورے دنیا میں جہاں جہاں قبرستان آباد ہیں وہاں جا کر دیکھ لیں ہم سے پہلے بھی میں کرتے رہے ہیں وہ ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے بات بھی ہوتی رہے گی لیکن ہمارے سے پہلے کہاں چلے گے ہم کب چلے جائیں گے اور ہمارے بات بلوں کے ساتھ کیا ہوگا اس لئے خالی قربانی کے جانور کو زبا کرنے سے پہلے اپنی میں کو بھی زبا کریں یہ میسیج میرا میرے لئے بھی ہے کیونکہ وہ ہمارے کچھ دوست آباب ہیں وہ کہتے ہیں جب آپ کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو آپ کی روح میں وہ بات وہ بھی پینیٹریٹ کرتی ہے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے ہم سب کے لئے ثانیہ پیدا کرے اور اس عید پہ جو جو بھی ہم سے ناراض ہیں اگر ہمارا ڈریکٹلی ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اگر ہماری کوئی بات آپ کو بری لگی اس پروگرام کے دوران میری کسی سے دلازاری ہوئی میری وجہ سے یا ہمارے عزیزوں کارب سے کوئی ہم سے ناراض ہوں دیکھنے والے سننے والے کہیں بھی تو اس کے لئے بھی بھائی ہم معذرت چاہتے ہیں اللہ نگے بھائی